وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اور دھپاچ اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو نبیل اسلام کا مبارک ہاتھ تھا ریشم کے ساتھ مثال دیئے اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور انبر کی خوشبو ایسی نہیں سنگی جو نبیل اسلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتے ہیں یہ تو چھوڑ دیں بھوک مبارک کی کیا برکت ہے بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو اشعبہ چشم تھا غزبہ خیبر کے موقع پر حضور نے جب بلائیا ہے تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھول رہی تھیں آپ نے غارق لعاب لگایا تو شفا ہوگی یہ آدیث ہیں کہ آپ نے اپنا نواب دان کسی کونے میں ڈالا ہے پانی اوپر آگئے کھانے میں ڈالا ہے کھانا دس بندوں کا تھا تین سو بندوں نے کھا لیا ہے اور اتنے کا اتنے کام بھی نہیں ہو رہا صلی اللہ عدیبیہ کے موقع پر پارے لوگوں سے پانی تھوڑا کھڑا جمع کر کے ایک کٹورہ جمع ہوا نبیل اسلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا اس میں سے پانی کے چشمیں نکلے پندرہ سو صحابہ نے جاببی نبیل اللہ کہتے ہیں وضو کیا پانی پیا جانوروں کو بلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھاری وہ تابعی کہتے ہیں کہ پانی کتنا تھا انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورہ تھا لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمیں نکل رہے تھے نا وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ ایک لاکھ بھی ہم ہوتے ہیں نا وہ پانی ایک لاکھ کو بھی کفائیت کرتا صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پندلی ٹوٹ گئی نبیل اسلام فرمایا ہے ٹانگ سی دی کر اپنا ہاتھ پھیرا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں بخاری مسلم میں آتا ہے ایک شخص نے جمعہ کے خدمے کے دوران کہا یارسل اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کے لیے دعا کی اسی ٹیم بارش شروع ہی اگلے جمعہ تک جاری گئی اگلے جمعہ وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھار جو ہیں وہ پانی ان میں ٹپکنے لگے آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائٹ پہ اور گھروں پہ نہ ہو تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے آپ نے یہ امولی سے بادروں کو اشارے کیے سر صحیح بخاری میں آتا ہے اب ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تصویح کی آواز سنتے تھے یہ تو برکات آپ کی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ امی سلمہ نے حضور کے چند بال لکھالے ایک ڈبیا میں سے صحابہ ملکات کے لیے کے امول مومنین سے ان کا یہ حضور کے بال ہیں اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برطن بھیج دیتا ہے ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں شفاہ ہو جاتی ہے حضور کی افعاد کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے اسلام پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے آپ نے فرمایا ہے بخاری مسلم کی افعاد ہے کہ اپنی صفحے سیدھی رکھا کرو اور نماز خوش و گھزو سے پڑھا کرو اللہ کی قسم میں اپنے پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں انہیں حضور الاسلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آنکھ کے بغیر کی موجزہ ہے یہ اللہ نے آپ کی سپیشل پروٹیکشن کی بھی تھی آپ نے پیچھے سے بھی یہ حملہ نہیں کر سکتا تھا آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو